مطی کی کتاب اس کا چار بار چار آئیت آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات سے جو خداون کے موں سے نکلتی ہے آمین پاکلام کے پڑے اور سنجن پر خداون تیری برکت ہو خداون تیرا شکر ہو یہ آئیت میں نے اس لیے لی ہے آج میں آپ کے سامنے اپنی نیو جو گواہی پیش کرنا چاہتی ہوں جو میری لیے دو ماہ سے تیار ہو رہی تھی خداون نے مجھے یہ گواہی میری لیے تیار کی تاکہ میں سب سے شیئر کروں کیونکہ جب ہم اس طرح خداون میں چلتے ہیں خداون ہمارے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ کلام کی صورت میں ہمیں دیکھاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ماہ سے تھا ایک چیز کا یہ آئیل کا ہو رہا تھا کوکنگ آئیل کا بہت مہنگا ہو گیا ہے تو میں اسی دو ماہ سے ہی خداون کا شکر کر رہی تھی ہر کھانے میں میرے پورے ماہ میں میرا فائیب جو ہے کیجی استعمال ہوتا ہے پانچ کلو کے جو پیکٹ ہوتے ہیں ایک کلو کا پانچ کلو تک استعمال ہوتا ہے ہر مہینے میں پکانے کا تیل تو میں آپ سے اس لئے کر رہی ہوں یہ چیزیں بیان تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے جو خدا ہم نے دیکھنا چاہتا تھا تو ہم اس ایمان کو جب مضبوط کرتے ہیں تو خدا ہمارے لئے کام کرتا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ پانچ کلو جب پورے مہینے میں استعمال ہوتا تھا تو اس وقت دوسرا ایمان ہے کہ میرا صرف تین کلو استعمال ہو رہا ہے آئل پکانے کا تو مجھے خدا دو ماہ سے یہ دکھا رہا ہے کہ دو کلو جو آئل بچ رہا ہے تو مطلب یہ خداون کی برکت ہے اس میں خدا ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ جب میں اس کو جیسی کھانا پکانے سے پہلے میں کہہ کرتا تھا شکر ہے خداون تیرا اگر یہ مہنگا بھی ہوا ہے تو خداون تیری برکت اس میں آئے تو خداون نے دو ماہ سے یہ میری بہت بڑی گواہی ہے جو خدا نے مجھے یہ دوسرا ماہ ہے یہ پوری تیار ہو گئی ہے پچھلے ماہ بھی میرے ایسے ہی دو پیکٹ بچے اور اس ماہ بھی میرے دو بچ گئے تو مجھے یہ احساس خدا دل آ رہے ہیں یہاں سے کہ میں آپ لوگ کے سار ہوں تو ہم کبھی بھی نہ گھبرائیں کیونکہ جب بھی کوئی مشکلات آتی تو ہمیں خداون کا ہر حال میں شکر کرنا ہے اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنی ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ میں نے آئیت پڑھی کہ یہ آئیت ہمارے لئے کتنی ضروری ہے اس کے علاوہ میں ایک اور آئیت پڑھوں گی متی چھے باپ کتیس سے بتیس آئیت اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب کی تلاش میں غیر قومی رہتی ہیں اور تمہارا اسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے متحاج ہو پاکلام کے پڑھے اور سن جن پر خداون تیری برکت ہو خداون تیرا شکر ہو تو ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے سیکھیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنے خداون کی راہ پر چل سکیں اور اس کے علاوہ میں پہلا یوہنہ دو باپ پندرائیت پڑھوں گی نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے دنیا میں ہیں پاکلام کے پڑھے اور سن جن پر خداون تیری برکت ہو خداون تیرا شکر ہو خداون ہمیں اسی سکھاتے ہیں کہ نہ ہم کسی چیز کی پھر کریں کہ جب وہ پرندوں کو سب پوچھ دے سکتا تو ہم تو بہت معنی رکھتے ہیں خدا کے آگے تو آپ سب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ تو ہمیں صرف اپنے خدا پر یقین کرنا ہے ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے کیونکہ زندہ رہنا ہمارے لئے کیا ہے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ ہم لوگوں نے عیسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری وجہ سے گناہ آیا اور خداون ہم سے دور ہو گیا جس کی وجہ سے اب ہمیں خداون کے ساتھ کس طرح رہنا ہے ان سب چیزوں کو سیکھ کے اسی طرح میں آپ سے ایک اور اپنی بات شیئر کروں گی جب میں آٹھ سال پہلے خداون کے ساتھ تھی دعا میں تو خداون نے اس کے تین سے چار ماہ کے بعد ہی ایک دعا تھی جو مجھے زبور کی کتاب تھی تو میں پڑھ رہی تھی تو خداون جیسے مجھے کہتے ہیں لکھتی جا تو میں لکھتی جا رہی تھی تو ہے ہی سب زبور ہی ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی بات بن گی جس سے میں سیکھی ہوں کہ خداون مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں آپ بھی سنیں کہ یسو تیرے نام میں فتح ہے یسو تیرے خون میں شفا ہے یسو تیرے خون میں زندگی ہے یسو تیرے خون میں ہی نجات ہے آئے رب سب لوگ جن کو تُو نے بنایا آ کر تیرے حضور تھی سجدہ کریں گے تیرے نام کی تمجید کریں گے کیونکہ تُو بزرگ گئے تجھے وہ غریب کام کرتا ہے تُو واحد خدا ہے آئے خداون مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے مجھے سکھا کہ میں تیری رستے پر چلوں اس لیے کہ تُو میرا خدا ہے اسی نئے کیلے نے اسی نئے کیلے نے بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں اس کی شفقت عبدی ہے مبارک ہے وہ جو ہر ایک خداون سے جرتا ہے اس کی راہوں پر چلتا ہے تیرا کلام برکل خالی سے اس لیے تیرے بندے کو اس سے محبت ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراک میرے راک کے لیے روشنی ہے آئے خداون تیرا کلام آسمان پر عبد تک قائم ہے تُو میرا خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں تُو میرا خدا ہے میں تیرے تمجید کرتی ہوں تُو میرا خدا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیے تاکہ تیرے خلاف کبھی گناہ نہ کروں آئے خداون تُو مبارک ہے آمین یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں جب میں اسی طرح زبور کی کتاب پڑھ لی تھی تو خدا نے جیسے ایسا مجھے لگا جیسے میں اس کو لکھوں تو میں لکھتی گئی ساتھ ساتھ تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح یہ پوری دعا بن جائے گی لیکن آپ اسے سنیں تو آپ اور سے سنیں تو کیسے فیل ہوگا کہ خداون مجھ سے جیسے بات کر رہا تھا جیسے کہ ہم سب میں یہ سیکھ سکتے ہیں شروع میں کہ خداون جو ہیں اسی کے ایک نام میں سب پوچھے اسے خون میں اس کی شفاہ ملتی ہے اسے خون میں ہی فتح ملتی ہے اسے خون میں ہی نجات ملتی ہے اسے خون میں ہی زندگی ملتی ہے دوسری لائن میں خدا نے ہم سب کو بنایا ہے تو ہم اسی کو سجدہ کریں اور اسی کے تمجید کریں کیونکہ وہ بزرگ ہے انہوں نے جیب و غریب کام کیے ہیں تو وہ واحد خدا ہے یہاں دیکھیں میں سکھا رہا خدا مجھے کہ میں واحد خدا ہوں یہاں خدا نے اس لائن میں مجھے سکھایا کہ مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے مجھ سے مانگو کہ میں اپنی راہ کی تعلیم مجھے دو تاکہ میں آپ کو دوں تو یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں یا مرضی پر ہم خدا کی نہیں چل رہینا تو خدا ہم سکھانا چاہتا تھا کہ ہم خدا کی مرضی پر چلیں کیونکہ اسی اکیلے نے اکیلے نے بڑے بڑے عجیب کام کی اس کی شبکہ تب دی ہے کیونکہ جو خدا ہم سے مبارک ہے وہ جو ڈرتا خدا ہم سے خدا ہم کی راہ پر چلتا ہے خدا ہم کے کلام خالی سے اور اسی سے محبت رکھو خدا ہم کا کلام ہمارے کدموں کے لئے چراغ ہے ہماری راہ کے لئے روشنی ہے یہاں سے خدا نے سکھایا مجھے کہ میں مبارک ہوں میں مجھ سے راہ پر چلو خالی سے محبت مصر کو تو ہمارا جو خدا کا کلام ہمارے لئے ہماری راہ کے لئے روشنی ہے اور یہاں پر سیکھا کہ خدا ہم کا کلام آسمان اور ابتک قائم ہے واقعی ابتک قائم ہے تاکہ زمین پر بھی قائم جائے سکے تو میرا خدا میں ترہ شکر کرتی اور میں تیرے کلام کپنے دل میں رکھ لئے تاکہ میں تیرے خلاف کبھی گناہ نہ کروں یہاں سے ہم سیکھ سکتے خدا ہم یہی چاہتا ہے کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں تو خدا ہم تو مبارک ہے کس طرح خدا ہم کے نام کو مبارک کہنا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پہ خدا ہم تیری برکت ہو خدا ہم تیرا شکر ہو آمین خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی تفریق ادا کریں آمین